چاند تیرے چہرے کے ہے کہاں چمکے سے ہے کہاں چمکے سے کہ جتنا میرے آقا اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لئے نازیہ خاتن نازیہ بن اسلام آئے اور تقریر پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول القریم اما بات مہدران بزرگو دوستو عجیز ساتھیو پیارے بچو پردام رحمی بل میری ماں اور بہنو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پوری دنیا کا انسان صرف دل کے اطلاعن کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ جتنا اطلاعن حاصل کرنے کی کوسس کر رہا ہے اتنی بیچے نہیں بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا اطلاعن صرف اللہ کا ذکر میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے لوگ ایسا ہے جیسے کی زندہ اور ذکر نہ کرنے والے لوگ ایسا ہے جیسے مردہ ذکر سے اللہ کا دیان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے بلے لوگوں کا تذکرہ فریصotechnی مجلز میں فرماتا ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ کو یاد کرو میں تجھ کو یاد کروں گا تم مجھ کو اپنی مزلز میں یاد کرو میں تجھ کو اوٹھ سے بھی افضل مجلز میں یاد کروں گا انسان جندگی میں ایک صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا تمہاری مات و سعال میں ایکیر تمہاری زمان اللہ کی ذکر سے تارو اور یا حقا کیا سکتا ہے زب کو زندگی میں ذکر کا احتمان کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسر سے ذکر کرنے کی توفید آتا فرما اور ایمان پر ختمہ نصیب آتا فرما آمین زہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے زہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے ایسے مجلس میں بکنے بلا براکس نصیب ہوتا ہے میں اینی چند بات باقنا تقریق کو ختم کرنا چاہتا وہاں مالینا اللہ البلاب ماشاءاللہ